اہم خبر ہے ڈسٹک انسیشن کورٹ اسلام آباد میں شیخ رشید کی درخواست زمانت پر سماع شیخ رشید کے وکیل نے ایف آئی آر کا مطن پڑھ کر سنایا درخواست زمانت پر شیخ رشید کے وکیل کے دلائل جاری ہیں احتشام علی عباسی ہورے ساتھ موجود ہیں تفصیلات ان سے جانیں گے جی احتشام بتائیے جی بالکل سابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد جو اس پر ایک روزہ راداری ریمانٹ پر مرید آنے میں موجود ہیں آج ان کو وہاں پر متعلقہ جو عدالت ہے وہاں پر پیش کہہ جائے گا دوسری جانب ایف ایٹ کے کیری میں ان کی جو ترخواست زمانت بعض اگرستاریس پر سماع جاری ہے شیخ رشید کے جو وکیل ہیں سردار رزاق انہوں نے عدالت کے سامنے ایف آئی آر پڑھ کے سنائی اور ایف آئی آر کا مطلب انہوں نے بتایا اور انہوں نے عدالت کو بتایا کہ ہائی کورٹ نے نوٹس کو مطلب کیا تھا پھر بھی ایف آئی آر درج کی گئی جو دفعات ایف آئی آر میں لگائی گئی ہیں وہ دفعات وفاقی یا صوبائی حکومت لگا سکتی ہے کوئی شہری درج نہیں کرا سکتا جن دفعات کے تیاد مقدمہ درج ہوا یہ دفعات لگائی ہی نہیں جا سکتی شیخ رشید کے وکیل نے عدالت کے سامنے دلائل دیئے اور دلائل کے بعد انہوں نے عدالت سے صدا کی ہے کہ شیخ رشید کی زمانت منظور کی جائے اس کے دوسرے جو وکیلیں انتظار پنجوتا انہوں نے بھی اپنے دلائل مکمل کر لیے ہیں اور انہوں نے عدالت کو بتایا کہ شیخ رشید نے بھی عمران حان کی جان کے خطرے سے متعلق بات کی ہے چھیک احتشام اس بارے میں آپ سے مزید بھی جانیں گے فی الوقت آپ کا شکریہ ایک اور اہم خبر ہے انیسو رحمان اور دیگر ناپت افراد کی بازی